السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ ذہن الابنی جشتی اس وقت مدینہ تلمنہ وراشریف میں ہوں آج آٹھ مئی ہو گئی ہے اور اس وقت تقریباً بارہ بجرے ہوں گے آٹھ مئی لگ چکی اور انشاءاللہ اس وقت ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں گوٹل سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی دور یہ ابھی ہم لیفٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ ہوتل ہے لیفٹ کا ویٹ کریں گے یہ والی بھی پریس کر دیتے ہیں جو جلدی آئے گی دیکھتے ہیں ان دونوں میں سے کون سی جلدی آتی ہے دونے یہ ٹائم پہ ہر آئے بھل ہوئی ہیں سی لئے ہم رائٹ والی چوز کرتے ہیں گرون پہ جانے شروع ہو گئی لیفٹ یہ لیفٹ میں سے ہم باہر آ گئے ہیں یہ ہوتل کا نیم ہے دیافت البشائر اب ہم یہاں سے مزی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ووک سٹارٹ کریں گے یہ شہرہ جو ہے بلکل سیدھی مزی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاتی ہے دیکھیں رات کا ٹائم ہو رہا ہے بڑا پیس فل ماحول ہے یہ سب شاپس ہیں یہ بند ہو گئی ہیں اس وقت دن میں رونک ہوتی ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینہ کی دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے پارکنگز لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ باقالے بھی ہیں فارمیسی بھی ہے اس ورڈ پہ اور دوسری دکانے بھی ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ ریال کے شاپ ہے سب کچھ کل شاہین فائف ریال یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہوتل آتی ہے رستے میں اس وقت کافی سکون کا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر پبلک سو چکی ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مکہ تل مکرمہ کے اندر ہوتل جو ہے وہ قریب مل جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مرید شریف میں ہوتل قریب مل جاتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور باز اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں طرف آپ کو ہوتل جو ہے وہ قریب مل جاتا ہے یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں اکارڈن ڈو یور بجٹ بھی ہوتی ہیں اور یہ سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جب بھی عمرے کی سعادت کے لئے آئے تو مکہ تل مکرمہ میں بھی اور مدیدت المنورہ شریف میں بھی مکہ شریف اور مدینہ شریف میں دونوں جگہ آپ نے ہوتل جو ہے نا وہ جتنا قریب ہو سکے وہ لینی ہے اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پانچ وقت کی نماز حرم شریف کے اندر مل سکے یہ بہت امپورٹن ہے تاکہ آپ ہر نماز حرم شریف کے اندر بڑھ سکے تو اکثر لوگوں کی ہوتل جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں پھر وہ شیٹل سروس کا انتظار کرتے رہتے ہیں شیٹل بعض اوقات لیٹ ہو جاتی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد بھی شیٹل پہنچ رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈرائیور لیٹ ہو جاتا ہے پھر پبلک پیدل جا رہی ہوتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ایجٹ لوگ بھی ہوتے ہیں عمر رسیدہ افراد بھی ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں مت دے نظر رکھی ہیں ابھی بھی ہم اسی شہرہ پہ چل رہے ہیں آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی موسم جو ہے کافی ٹھنڈا ہے دن میں کافی گرمی تھی تقریباً پیتالیس سے پچاس کے درمیان آج دن میں ٹیمپریچر تھا ابھی رات کا پرسکون محول ہو رہا ہے یہ روڈ بلکل سیدھا آپ کو دکھاتے ہیں کھانے پینے کی ہوتلوں کے حساب سے کافی لوگ پوچھتے ہیں یہ بھی ہوتل ہے میں نے آج دوسری دفعہ یہاں سے فوڈ لیا تھا اور ماشاءاللہ اچھا تھا سب سے اچھی چیز ادھر کیے لگی کہ یہاں پہ کونٹیٹی بہت اچھی دی گئی یہ دیکھیں مسجد بلال آگئی ہے سیدھے ہاتھ پر اب یہ روڈ آگے سے چینج ہوگا اور دوسری روڈ جو جوائن ہوگی وہ سیدھا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جائے گی تو کھانے پینے کی مختلف ہوتل ہیں آپ کیسا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک سالن کے ساتھ آپ کو دو روڈی کمبل سری ملتی ہیں بعض لوگ دو بھی دیتے ہیں بعض لوگ تین بھی دیتے ہیں تو آپ اس چیز کو خود ہی آپ دیکھیں اپنے حساب سے اگر آپ چاول کھاتے ہیں تو چاول جو ہے پانچ ریال کے آپ کو الگ سے ملیں گے باقی دوسرے چیزیں اپنی جگہ ہیں ٹرانسپورٹ اپنی جگہ ہے اگر آپ ٹیکسی میں کہیں جاتے ہیں چھوٹا فاصلہ ہے مثال کے طور پر ایک دو تین کلومیٹر ہے تو دس ریال پندہ ریال بیس ریال اتنا تک قرائے ہیں یہاں پہ چارج ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں آنے سے پہلے مسجد بلال یہ قریب آگئے یہ بھی دیکھیں یہ بھی ایک ہوتر لکھانے کا یہاں پہ کافی ہے آپ کو پاکستانی انڈیاں اور آپ کو بنگلہ دیش کی بھی ریسٹورنٹس مل جائیں گے سامنے دیکھیں یہاں مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مینار مبارک نظر آ رہا ہے دن میں تو کافی بھیڑ ہوتی ہے اس روڈ پر لیکن اس وقت بڑا سکون کا وقت ہے تو اس لئے یہ وقت کا میں نے انتخاب کیا کہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہوتل سے کتنی دور ہے مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بلال یہ مسجد بلال بلکل قریب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ روڈ اینڈ ہو رہی ہے اور دوسری روڈ یہاں سے لنک کرے گی وہی روڈ سیدھا مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے گی یہ دیکھیں یہ بھی ریسٹورنٹ ہے کھانے کا باقی یہاں نیچے مسجد بلال کے نیچے دکانیں وغیرہ بھی ہیں گارمنٹس وغیرہ کی دیکھ سکتے ہیں یہ ہم ابھی اپنی روڈ تبدیل کریں گے یعنی روڈ کروس کریں گے یہ وہ روڈ آ رہی ہے جو ہوتل سے آ رہی ہے اب ہم یہاں پہ روڈ کروس کریں گے دن میں یہ کبوتر چوک کے نام سے مشہور ہے یہاں پہ کبوتریں ہوتی ہیں ماشاءاللہ آپ آئیں یہاں پر دانا ملتا ہے یہاں پہ ماش ریال کا آپ لے کے ڈال سکتے ہیں سامنے بھی یہ ریسٹورنٹس ہیں کچھ پاکستان کی ہیں کچھ بنگلہ دیش ہوتل ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ہوتلز ہے تقریباً اب یہی روڈ جو ہے وہ لنک کرے گی بلکل سیدہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے تو دے پاکنگ اف المسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روڈ کی طرف اشارہ ہے یہ ہم قریب آگئے ہیں یہاں سے ہم روڈ کروس کریں گے آپ کو دکھاتے ہیں مناظر سے اس وقت تو کافی سکون ہے یہ روڈ جو ہے بلکل آپ دیکھیں سامنے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محرابی نظر آ رہی ہیں درو شریف پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ علیکہ وآلہ وسلم کیا سیدی حبیب اللہ یہ بھی مختلف ہوتلز ہیں یہ بھی ایک روڈ آ رہی ہے ماشاء اللہ اب ہم کافی قریب آگئے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ علیکہ وآلہ وسلم کیا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وآلہ علیکہ وآلہ وسلم کیا سیدی حبیب اللہ یہ بھی دیکھیں یہ بھی ہوتل ہے رائٹ سائیڈ پہ بھی ہوتلز ہیں لیفٹ سائیڈ پہ بھی ہوتلز ہیں سائیڈ پہ بھی ہوتلز ہیں رائٹ سائیڈ پہ بھک جو سائیڈ پہ بھی ہوتتا ہے جو سائیڈ پہ بھی دیکھیں 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 جو سائیڈ پہ بھی ہوتے Étین پہ بھی ہوتی کافی قریب ہم آگئے ہیں بہت سکون کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت نمازوں کے معاملات میں بھی آئیں اور جیسے فجر سے عشاء کے بعد جب آپ فارق ہو جائیں نمازوں کے معاملات کے بعد کیونکہ نمازوں میں تو ماشاءاللہ رش ہوتا ہی ہے اور پبلک آتی ہے ماشاءاللہ اور ویسے آپ سکون کے ٹائم آنا چاہتے ہیں تو رات میں آئیں آپ کو کافی مزہ آئے گا دروش شریف پڑھیں باہر سیند میں بیٹھیں قرآن پاک کی تلاوت کیجئے یہاں اندر بیٹھنا چاہیں آپ اندر بیٹھیں سبحان اللہ یہ آپ نے دیکھا کتنا قریب ہم آ چکے ہیں سامنے بالکل مسجد نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گیٹس کا آغاز ہو رہا ہے یہ بھی ایک چوک ہے یہاں سے بھی روڈ آ رہی ہے یہ جا رہی ہے روڈ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل قریب آ چکے ہیں دروش شریف پڑھ لیجئے السلام علیکہ وآلہ وسلم وآلہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ ٹیکسیز وغیرہ بھی مل جاتی ہیں اگر آپ کو ہوتل پہ جانا ہو تو یہاں پہ ٹیکسی آپ کو آسانی سے مل جائے گی سبحان اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وآلہ وسلم یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ وآلہ آلکہ وآلہ وسلم یا نبی اللہ گیٹ نمبر تین سو تین تھری ہنڈڈ تھری اسے ہم داخل ہو رہے ہیں آپ منظر دیکھ سکھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں رہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھیچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں رہے عرشِ آزم سے جس کی بڑی شان ہے روزہِ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا غمپلہ کوئی محلہ نہ گی ایک ایسا محلہ مدینے میں رہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ گو موت کیا زندگی کی بھی پروا نہ گو کاش سرکار اک بار مجھ سے کہے کاش سرکار اک بار مجھ سے کہے اب تیرا مر نہ جینا مدینے میں غیر مولا یا سلی و سلیم دائیمًا نابدن آلہ حبیبی کا خیر الخلقی کل